یہاں پر نا پاگلوں کے جیسے آکر کھڑے ہو رہے ہیں کچھ تو پرائیویسی مطلب جانوار ہے تو کیا ہوا ہر کسی کو پرائیویسی لگتی ہے بھائی کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بھائی اور شکل سے تو کتنا زیادہ بھولا لگ رہا ہے مکر ہے نئے شکل پر نہیں جانے کا کبھی کسی کی جس کے اندر بہت مزا آئے گا بھائی اور یہ کہاں پر چڑھ کے بیٹھ گیا ہیلو ہیلو چیتے ویر آر یو ہیلو سوگے تھا آپ سبی کا پلینٹ زو کے پہلے اپیسوڈ میں تم وپس سے آ چکے اور آج کے اپیسوڈ نہ کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج سے ہمیں ایک بڑی عوالی سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں اس گیم کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں پتا ہوگا مگر جنہیں نہیں پتا میں ان لوگوں کو بتا دوں اس گیم میں ہم ہمارا خود کا ایک کسٹم زو بنانے والے ہیں جہاں پر ساری کی ساری چیزیں کو ہم خود کسٹمائز کریں گے ہم خود مینٹین کریں گے ہم خود ڈیزائن کریں گے جس کے اندر کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے ہم اس میں دو چیزیں کر سکتے ہم ایک خود کا کسٹم زو بھی بنا سکتے یا پھر ہم کسی اور کے زو کو سمال بھی سکتے ہیں تو ہم دونوں کے دونوں چیزیں کرنے والے ہیں تاکہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ریڈی میٹ زو کے اندر کیا کیا جدکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور خود کے کسٹرمائز زو کے اندر اپنے وہ کیا کیا چیزیں فیس کرنے پڑے گی مرس سے پہلے ایک اور چیز صرف اور صرف 53% لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے باقی 46% لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی لوگ کیا کر رہے ہو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ اس چینل کے اوپر میں ایسے ہی بڑیا بڑیا گیمپلیز اور ایسے ہی بڑیا بڑیا نئی نئی سیریز لے کے آتا رہتا ہوں اور ابھی تو اور بھی کافی زیادہ بڑیا گیمپلیز اور بھی کافی زیادہ بڑیا سیریز آنا باقی ہے فٹا فٹ سے چلتے کریئر میں اور ابھی نہ ہم کسی اور کے زو کو سمالنے والے ہیں تاکہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے کیا زو ورک کیسے کرتا ہے زیادہ پروفٹ ہم کیسے بنا سکتے چیزوں کو کیسے منٹین کرتے کون سے جانور کو کیا کھانا لگتا ہے اسے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارا کا سارا چیزیں نہ ہم کسی اور زو میں ابھی سیکھنے والے ہیں اس کے بعد میں ہم ہمارا خود کا ایک کسٹم زو بنائیں گے جہاں پر ہر ایک چیز کو ہم خودی ڈیزائن کریں گے تو فٹا فٹ سے کریئر میں جا کر چلتے ہیں ہم اپنے نئے والے گھرڈن اور یہاں پر ہم زو آ چکے جس کا انٹرینس ہیتنا زیادہ بڑیا ہے تو بھائی لوگ زو کافی زیادہ بڑیا ہوگا اور یہ تو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اگر بیک سیڈ میں دیکھیں گے تو بھائی یہ تو کافی زیادہ بڑا زو ہے میں کوئی لگا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ بڑا زو ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہاں پر بول بولے یہ اب یہ اور یہاں پر پانی کا فوارہ بھی لگا ہوا ہے بیچ میں اور آس پاس تو میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جانوری ہی ہوں گے کورنر کورنر میں مطلب بورڈر بورڈر پر بیچ میں رکھ دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ میں میں نے یہ انکل کا اور جو تیٹوریل ہے جو گائیڈ اپنے کو بتائے گا اس کو میں نے آف کر دیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو خود ہی ساری کی ساری چیزیں سمجھاؤ تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی ہو اور اپنے زو کے اندر کافی زیادہ رش ہے مطلب فل پیسو کی بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر تو بھائی ایک دم خوخار شیر بھی ایک ببر شیر اور ایک فیمل ٹائگر ان کے ساتھ میں ان کا ایک پیارا بچہ بھی ہے یہاں پر رائٹ سائیڈ میں ایک دم پیارا فاؤنٹین لگا ہوا ہے یہاں پر اگر دیکھو کہ تو ایک آدمی آ رہا ہے ہاتھی کی پوٹی اٹھا رہا ہے اور ہاتھی یہاں پر میرے کو دیکھنے ہی رہی ہے یہاں پر جھاڑ کے پیچھے ہاتھی ہے ہاتھی کے ساتھ میں اس گارڈن کے اندر بڑیا والے زیبرا بھی ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک دم خطرناک ولف بھی ہے مطلب بہت سارے جانور ہیں اور اوپر سے اگر گارڈن کا ویو دیکھو گے تو گارڈن کا ویو کچھ اس طریقے سے دیکھے گا تو ابھی اپنے کو سب سے پہلے چلنا ہے بھالو کے پاس میں کیونکہ وہاں سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کیونکہ بھالو اپنے ٹھیک سام نہیں ہے تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں بھالو کے پاس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ بھالو کو کیسے مینٹین کرتے ہیں ساری کی ساری چیزیں ہم کیسے کرتے ہیں اور کیسے آگے کرنے والے بھالو تو کافی زیادہ بڑے بڑے اور کافی زیادہ گترناک لگ رہے ہیں ان کے اوپر کلک کریں گے تو رائٹ سائیڈ میں ہم کو ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائے گی کہ ان کا نیوٹریشن لیول کتنا ہے سوشل لیول ہیبیٹیٹ اور انریچمنٹ جو کہ اپنے کو ہیلپ کرے گا ہر ایک جانور کو مینٹین رکھنے میں اور نزدیک سے اگر دیکھیں گے تو بھائی کافی زیادہ گترناک اور کافی زیادہ بڑا بھالو ہے بھائی ہے اور پانی تو کچھ زیادہ گہ رہا ہے مگر یہ گرمیوں کے موسم میں بڑیہ طریقے سے انجوئی کر رہا ہے تو اب چلنا ہے ہمیں ہماری دوسری والی جگہ پر دوسری والی لوکیشن پر جو کہ کچھ اس جگہ پر ہے اور بھائی یہاں پر اگر دیکھو گے تو یہاں پر ٹھیک ہمارے سامنے کافی زیادہ بڑیہ شیر ہے یہاں پر ببر شیر ہے یہاں پر اس کا بچہ اور اس کے ماما شیر اور یہ پانی کے اندر کیا بنا ہوا ہے یہ لوگوں کو بڑی تھنڈا رکھنے کے لئے اور پتھر کے اوپر چڑھ کر جیسا سمبا مووی میں شیر بیٹھتا ہے ببر شیر ادھر کچھ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے تو اب یہاں سے چلتے ہم دوسری لوکیشن پر جو کہ یہ رہی یہاں پر نہ بھی اپنے کو کچھ جنگلی پکس کو ابھی آرڈر کر کے بھولانا مطلب یہاں پر نہ ہم جانوروں کو اڈاپٹ کرتے ہم ان سے پرچیز نہیں کرتے اڈاپٹ کرتے ہم اور جو بھی جانور ہم پرچیز کریں گے جو بھی اینیملز کو پرچیز کریں گے وہ سارے کے سارے اینیملز پہلے یہاں پر آ کے سٹور ہوں گے پھر جو اپنے ورکرز ہیں وہ یہاں آ کر انہیں اٹھا کر پھر جہاں پر بھی ہم نے ان کا لوکیشن مارک کیا ہے وہاں پر لے کے جا کر اپنے ورکرز ڈروپ کر دیتے تو فٹا فٹ سے سب سے پہلے انیملز ٹریڈنگ کے اندر جا کرنا ایک میل اور ایک فی میل کو اڈاپٹ کر لیتے جو کہ اپنے کو دو سو سولہ ڈالر کا پڑے گا اور اس کا نام اگر دیکھو گے تو اس کا نام ہے شانی کو زیادہ ہی شانی ہے فٹا فٹ سے اس کو بھی آرڈر کر دیتے اور اس کا نام اگر دیکھو گے تو بھائی چومبو جو کہ پک کے حساب سے بھائی پڑیا نام ہے تو اب کچھ ہی دیر میں اپنے جنگلی والے پکز یہاں پر آ جائیں گے اس والی لوکیشن پر اور شاید سے آ چکے تو فٹا فٹ سے ہنا ہم ورکر کو بولتے کہ بھائی جا کر دونوں کے دونوں پکز کو وہاں سے اٹھا کر لا کر یہاں پر زو کے اندر ڈروپ کر دے کچھ اس والی جگہ پر اور صرف اس سے ہی اپنا کام نے بننے والا ابھی نا یہاں پر اپنے کو ان کا مڈباد بھی بنانا ہے کھانے کے لیے پر وزیٹرز انہیں انچوائی کرتے رہے تو یہاں پر اگر دیکھو گے تو ورکر آ چکے یہ پہلا والا ورکر ہے جو پیٹی لے کے جا رہا ہے جانور کی اور یہاں سے دوسرا والا ورکر نکلے کا اور یہ والا ورکر بھی آ چکا ہے یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں ٹھیک اس والی جگہ پر اور یہاں پر لا کرنا وہ دونوں کے دونوں جنگلی پکز کو ڈروپ کر دیں گے اور یہاں پر نہ اس گیم میں ہمیں ہر ایک چیز کو مینٹین کرنا ہے مطلب ہر ایک چیز کانسٹنٹ ہونی چاہیے زیادہ گھاس نہیں چاہیے زیادہ مٹی نہیں چاہیے زیادہ گراز بھی نہیں چاہیے اور یہاں پر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنا پگ آ چکا ہے جو کہ کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے اور یہ تو سیدھا آتے ہیں یہاں پر بھاگنا سٹارٹ کر دیا اور جا کرنا یہ چھاؤ میں بیٹھنے والا ہے شاید سے یا پھر یہ نئی جگہ پر آیا ہے نا تو کافی زیادہ انجوئے کر رہا ہے اور یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے جنگلی والا پک پیسے میرے کو یہ فیمل لگ رہا ہے اور جو دوسرا والا ہے جو یہ گھم رہا ہے یہ اپنے کو لگ رہا ہے میل خیر پکس تو آگئے فٹا فٹ سے ان کے کھانے پانی کا بھی اپنے کو جھگاڑ کرنا پڑے گا تو فٹا فٹ سے ہیبیٹیٹ کے اندر جا کرنا یہاں پر سب سے پہلے فوٹ بول لگا دیتے یہاں پر فوٹ تھرو جو ہے اس کو یہاں پر پلیس کر دیتے اور اس کے تھوڑے سے بازو میں یہاں پر نہ ہم پانی پینے کیلئے بنا دیتے تاکہ یہ لوگ یہاں پر کھاتے رہے پیتے رہے اور یہاں پر نہ لوگ ان کو دیکھ کر انجوئے کرتے رہے بھائی اور ہر ایک انڈیویجول بندے کو سیلیک کر کے چیک کر سکتے اس کو بھوک کتنی لگی پیاس کتنی لگی ٹائلٹ جانا ہے یا نہیں یا پھر انرجی تو ہر ایک کو نام سپیسیفک چیک کر سکتے اور یہاں پر تو آگے بھائی یہ مٹی اڑھانے لگیا فٹا فٹ سے تو اب یہاں پر جا کرنا ان کا مڈ بات بنا دیتے اور مڈ بات کو نہ میں سوچ رہا ہوں کچھ اس جگہ پر بنائیں گے تاکہ لوگ سامنے سے انجوئے کر سکے ایسے اگر دیکھو گے تو یہاں پر سامنے وہ لوگ کھیلتے رہیں گے یہاں پر پبلک انجوئے کرتی رہے گی تو ان کا کھانے پانی کا مڈ بات کا جھکاڑ ہوگی آپ چلتے ہم یہاں سے اپنی دوسری والی لوکیشن پر جو کی یہ رہی ہے ابھی اپنے کو یہاں پر کافی سارا کام کرنا ہے مطلب یہ ادھوریا ہے یہاں پر اپنے کو وال بنانا ہے پوری فینس کو کور کرنا ہے پھر یہاں پر اپنے کو چار آسٹریج آرڈر کرنا ہے مطلب اڈاپ کرنے اور انہیں یہاں پر چھوڑنا ہے ان کے لئے کھانے پانی کا جھکاڑ کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے کو سٹاف کے لئے یہاں پر ایک کیبن بنانا ہے اور اس کے بازو اپنے کو جنریٹر رکھنا ہے کیونکہ اپنے کو پاور بھی منج کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اگر دکھاؤ تو پاور کے اندر جائیں گے تو جتنا بلو ایریا یہاں پر پاور آویلیبل ہے بس یہ والی جگہ پر پاور نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اپنے ابھی جنریٹر بٹھائیں گے تو یہاں پر ابھی جیسے ہی ہم جنریٹر بٹھائیں گے تو یہ دونوں جگہ پاور کا جھکاڑ ہو جائے گا تو ابھی فلال کے لئے ہیٹ میپ کو بن کر دیتے اور یہاں پر نا سب سے پہلے اپن ایک بیریئر لگا دیتے جو کہ ہے بڑا والا گیٹ مگر اس سے پہلے اپنے کو ٹائم کو کرنا پڑے گا پاوس کیونکہ یہ بنانے کے لئے زیادہ ٹائم لگے گا اسی لئے یہ اپنے کو یہاں پر ٹائم پاوس کرنا ضروری ہے جیسے سٹی سکائلینڈ میں ہم ٹائم پاوس کر دے رہے ویسے ہی اپنے کو یہاں پر بھی ٹائم پاوس کرنا ہے اور ابھی ہمارے پاس میں پیسے چیک کرو گے تو ہمارے پاس میں 1,92,391 جو کہ کافی زیادہ ہے اور ہمارے گارڈن میں ابھی 2645 لوگ ہے مطلب 2645 لوگ تو اب پہلے یہاں پر ایک بڑی آوالا بیریئر لگا دیتے ہیں اور بیریئر کو دیکھ کر اپنے کو پلیس کرنا پڑے گا بیریئر کو کچھ اس سائٹ سے لگا ہو اس سائٹ میں کورنر سے بیریئر کو لگا دیتے ہیں اور یہاں سے ساری کی ساری بورڈر کھچ لیتے ہیں اور بورڈر کا نظار آنا تھوڑا سو اوپر سے لینا پڑے گا تب جا کر بورڈر سہی آئے گی تو بورڈر کا کام یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پورا ڈور تک لکے جاتے ہیں اور ادھر سائٹ سے نا ایک کام کرتا ہوں ادھر سائٹ سے نا بورڈر ادھر سے نا میں اس کو چپکاتا ہوں تاکہ کچھ بھی جگہ ویسٹ نہ ہو ساری کی ساگری جگہ کو ہم یوٹیلائز کر سکے اور یہاں تک ہم نے کھیچ لیا میں ادھر روٹیٹ کر کے بھی دیوار لگا تھا تو کافی زیادہ صحیح رہتا چلو چاروں طرف سے میں نے دیوار لگا دیا ہوں مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر ابھی اپنے کو لگانا ایک کچھ کیونکہ لوگ ویسٹرز جو آئیں گے وہ دیوار پر بیٹھ کر تھوڑی آسٹریچ کا نظارہ لیں گے اسی لئے اپنے کو یہاں پر ایک کچھ بنانا کافی زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر ایک کچھ لگا دیتا ہوں اور ایک ہی کچھ صحیح رہے گا کیونکہ یہ ادھر سائٹ سے اتنی زیادہ بڑی کچھ ہے کہ پورا ہی نظارہ ایک ہی ٹائم میں ہو جائے گا اور کچھ کے ساتھ میں نے اپنے یہاں پر ایک ڈونیشن باکس بھی تو لگا دیتے ہیں جیسی نظارہ انجوئے کریں گے ہمیں پیسے دیں گے خوب زیادہ تو پورا کام ہو گیا فٹا فٹ سے انپوس کر دیتے ہیں ٹائم کو اور جا کرنا اندر فٹا فٹ سے چار آسٹریچ کو آرڈر دے دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہی ہے چوبیس گھنٹہ ایسی گھومتا رہتا ہے تاکہ یہاں پر تھوڑی سی زمین پر نمی بنی رہے اور اگر آسٹریچ کو گرم ہو رہا ہے تو پانی کے اندر اپنی باڈی کو تھنڈا بھی کر سکتا ہے تو کافی زیادہ ڈیٹیل میں بنایا گیا ہے اس گیم کو مطلب بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں تو فٹا فٹ سے نا چار آسٹریچ اس کو آرڈر کر دیتے ہیں تو یہ اپنے کو آرہا ہے دو سو انیس ڈالر میں اور اس کا نام ہے رابیا کافی زیادہ یونیک نیم ہے بھائی یہ دو سو انیس ڈالر کا ہے فٹا فٹ سے اس کو بھی آرڈر کر دیتے ہیں اس کا نام ہے ڈیرن مطلب بھائی صاحب کتنے بڑیا بڑیا نام یہ لوگ نے مطلب ورڈ وائٹ جتنے نام ہو سکتے ہیں یہ لوگوں نے جانوروں کے نام رکھتی ہیں یہاں پر اس کا نام ہے حسنیا اور یہ فور سکسٹی فور ڈالر کا ہے کافی زیادہ مہنگا ہے اور سارے کے سارے شاید سے آ چکے تو ان کو بول دیتے ہیں اپنے ورکروں کو کہ ان کو لا کرنا ہے ادھر سائیڈ میں ڈروپ کر دینے کے لیے تو ابھی ورکر جائیں گے اپنے آسٹریج اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور لا کرنے والے آسٹریج کے جو ہم نے گھر بنایا دیکھ رہے ہو ورکر آ رہے بھاگ بھاگ کے آ رہے یہ لوگ نا جب تک ان کو آرڈر نہ دے یہ تب تک صاف صفائی کرتے گھاس ہو گئے رہا اٹھاتے بچھلی مینٹین کرتے کچھرا صاف کرنے کا کام کرتے ایسی ساری کی ساری چیزیں کرتے اور یہاں پر اگر دیکھو گے تو ٹھیک اس سائٹ سے اپنا ورکر بھاگ کر آ رہے کافی زیادہ سپیڈ سے بائیس گیم کے اینیمیشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی آئے اور یہاں پر نہ بھی اپنے کو ہیبیٹائٹ کے اندر جا کر ان کا کھانے پانی ابھی تو جھگاڑ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے جو سلو فیڈنگ ہے یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں ایک اور اس کے ساتھ میں جو دوسرا والا فیڈنگ درو ہے اس کو پلیس کریں گے ٹھیک یہاں پر کچ کے سامنے تاکہ لوگ پورا انجوائی کر سکے آسٹریچ کو دیکھتے ہوئے مطلب کھانے کے لیے ادھاری آئیں گے اور لوگ ہمہیں پر کھڑے رہ کے دیکھیں گے لیول پر ایک اور سٹار ملے گا جو کہ کافی زیادہ بڑی ہے بات ہے مطلب پہلے ہی دن ہم بہت بڑی ہے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر آسٹریچ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بھائی صاحب اس کو اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو کافی زیادہ بڑی ہے بھائی اور ان کی ہیڈ بھی کچھ زیادہ ہے یہ تو ڈبگو کو اٹھا اٹھا کر اچھال اچھال کر روا میں فک رہے ہیں اور چاروں بھی آسٹریچ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو کسی اور ٹائم ہم نہاریں گے ابھی چلتے ہیں دوسرے کام کرنے کے لیے ابھی اپنے کو یہاں پر بنانا ہے بیلڈر ہٹ ایسے دو طرح کی ہم بیلڈر ہٹ بنا سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سستہ والا ایک تھوڑا سا مہنگا والا سستہ والا میں بنانی رہا شروع سے ہی ہم اپنے گارڈن کو مطلب جو اپنا ہونے والا گارڈن ہے اسے مینٹین کرتے چلیں گے ابھی تو ہم ایزا ورکر کسی اور کے گارڈن میں کام کر رہے ہیں مطلب ورکر نہیں بول سکتے ہو ہم مینجر ہیں کیونکہ مین مین کام تو ہمارے انڈر میں جب پیسے آ جائیں گے تو خود کا ایک دم خطرناک زو بنائی لیں گے مگر اس سٹاف روم کو اپنے کو پاور دینے کی بھی تو ضرورت ہے ادھر اس علاقے میں تو بجلی ہے ہی نہیں ادھر ہپو کے پاس میں بھی بجلی نہیں ہے ادھر اپنے آسٹریجس کے پاس میں بھی بجلی نہیں ہے فٹا فٹسے نے یہاں پر ایک پانسو ڈالر کا جنریٹر خریدتے اور اس کو تھوڑا سا بیک سائیڈ میں کر کے پلیس کر دیں گے مطلب اس کو تھوڑا سا آؤٹ میں اپنے کو اسی لئے رکھنا ہے تاکہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہ ہو اور نہ ہی وزیٹرز کو کچھ بھی تکلیف ہو کیونکہ وزیٹرز یہاں سے آئیں گے جائیں گے تو یہ زیادہ ساؤنڈ کرتا ہے اسی لئے اپن نے اس کو تھوڑا سا کورنر میں بنایا ہے اور ہیٹ کے اندر جا کے اگر بجلی میں جا کر چیک کریں گے تو بھائی اس علاقے میں بھی دیکھ رہے ایک جنریٹر بٹھایا اور اتنے پورے میں بھی ہم ٹرین بٹھائیں گے بھائی تو بینگول ٹائگرز اپنے کو اور پیسہ کما کے دیں گے مگر بینگول ٹائگرز کو تو یہاں اوپن میں تو رکھ نہیں سکتے ورنہ اپنے پاس میں جو ستہ آئیس سو تیرہ وزیٹرز سے ان کو وہ کھا کر ہجم کر لیں گے مگر سب سے پہلے ابھی سٹارٹ کرنے سے پہلے نا شیر کے گھر کا کام اپنے کو یہاں پر بیریئر بنانا پڑے گا اور بیریئر کو لگاتے کچھ اس سائیڈ میں اب چاروں طرف سے اس کی بارڈر کھچ لیتے کیونکہ چھوٹی ہائٹ کی بارڈر نہیں چاہیے اپنے کو ابھی یہ تو دکھ رہی ہے دو میٹر کی دیوار مگر اپنے کو یہ 3.7 میٹر کی چاہیے کیونکہ چھوٹی دیوار رہیں گے تو ایک جم مار کے ٹائگر باہر آ جائے گا فٹا فٹ سے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیتے اور ابھی ساری دیوار میں دو دو میٹر کے بنا رہو کیونکہ اینڈ میں نم ہے پوری دیواروں کو ایک ساتھ میں لیول اپ کر دیں گے مطلب ایک ساتھ میں سب کی ہائٹ ہم کھیچ لیں گے تو بس اسی لئے ابھی دو دو میٹر کی دیواریں فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں چلو تو ہو گیا پوری طریقے سے کام کمپلیٹ ساری کی ساری بارڈر ہم نے بنا دیا ابھی اس کے اندر کافی ساری چیزیں بنانا ہے مطلب شیر کا گھر بنانا ہے کھانے پانی کے لیے بنانا ہے پھر اس پانڈ کے اندر پانی ایڈ کریں گے کیونکہ شیر کو سویمنگ کرنے کے لیے بھی ہے تو چاہیے نا اب سب سے پہلے جو باؤنڈری کی اپنے کو ہائٹ بڑھانی ہے وہ اپن چالو کرتے ہیں فرنٹ سے اور ادھر سے کچھ تیڑا ہو گیا تھوڑا سا تیڑی ہو گئی یہ گیٹ پھر تھوڑا بہت چلتا ہے اتنا بڑا گاڑن ہے اس والی جگہ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک اور پھر ایک ساتھ میں پوری کی پوری دیواروں کا لیول اپ کریں گے مطلب ہائٹ بڑھا دیں گے جو کہ ہے 3.7 میٹر تو فرنٹ کی دیوار تو 3.7 میٹر کی ہو گئی اب بار یہ اس سائیڈ میں دیواروں کی ہائٹ بڑی کرنے کی یس اب لگ رہی ایک دم پرفیکٹ اور بیک سائیڈ کی بھی دیوار کو برابر سے اپنے کو رکھنا ہے ورنہ پتہ چلے بیک سائیڈ کی دیوار ہے چھوٹی چھوٹی اور یہ لوگ جمپ مار کے نکل جائے ہو گیا اپنا کام تو پھر کوئی نہیں آئے گا زندگی میں کوئی نہیں آئے گا اپنے گارڈن میں اور اس گیم کو میں نے کافی زیادہ مہینے پہلے بھی ڈاؤنلوٹ کیا تھا مگر اسے میں نے انسٹال کر دیا تھا کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے سر کے اوپر سے جا رہی تھی بس اسی لیے مگر پھر میں نے دھیرے دھیرے کر کے اس میں انٹرسٹ لیا اور ساری کی ساری چیزیں سیکھ گیا اب دیوار کا کام ہو گیا کمپلیٹ لگاتے ادھر فرنٹ میں ڈونیشن باکس کچھ اس جگہ پر ایک ڈونیشن باکس کافی ہوگا کیونکہ ہر جگہ ڈونیشن باکس لگانا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہی اپنی مین سورس ہے انکم کی اب دیواروں کو کنورٹ کرنا ہے کچھ میں کیونکہ دیوار کے اوپر تو چڑھ کے بیٹھنا ہے نہیں اسی لیے پہلے اس سائیڈ کی دیوار کو ایک کام کرتے ایک ایک سیکشن کو کچھ میں کنورٹ کریں گے مگر یار ایک کام کرتا ہوں جب تک نہ میں بنگل ٹائگرز کا آرڈر دے دیتا ہوں تو وہ لوگ لے کے آتے رہیں گے تب تک اور پھر ہم یہاں کا کام کرتے رہیں گے کیونکہ شیر آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوں بھائی دس ہزار کا ہے اس کا نام اگر دیکھو گے تو سمکش اوکے سمکش نام ہے اس کا دس ہزار ڈالر اس کو دے دیتے اور اس کا اگر دیکھو گے تو پریشہ نام ہے بینگل ٹائگر کا اور یہ بارہ ہزار مطلب جو فیمیل ہے وہ کافی زیادہ مہنگی مل سے چلے دونوں کے دونوں شاید سے آ بھی گئے تو ایک کام کرتے یہ لوگوں کو بولی دیتا ہوں کہ بھائی ان کو اٹھا کر لیکی آؤ اور ادھر ڈروپ کر دو ٹھیک ہے تو اپنے ورکر فٹا فٹ سے شیر لیکے آ جائیں گے تب تک اپن نا یہاں پر اور کافی ساری چیزیں بنا لیتے اور ٹھیک اپنے شیر تو یہی پر ہے بازو والی جگہ پر یہی سے یہ لوگ اٹھا کر یہاں پر لیکے آ جائیں گے جو کہ کافی زیادہ بڑی عوارتے ہیں مطلب نزدیک سے ہی کام ہو جائے گا اب ہیبیٹیٹ کے اندر جا کرنا یہاں پر سب سے پہلے میں بناوں گا پانی کے لیے ان کے اور ٹھیک اس کے ساتھ میں اب کھانے کے لیے بھی تو اپنے کو بنانا پڑے گا اور کھانے کا لگانے سے پہلے نا یہاں پر اپن ایک لیک بنا دیتے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر پانی کی تو ضرورت ہوگی اتنے پانی کے اندر ہوگا نہیں یہ کام کرتا بھر بھر کے پانی دال دیتا ٹھیک ہے تاکہ یہ سویمنگ بھی کرے اس میں کھائے پی اے بھی ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ میں کر لے اور شیر شاید سے آ چکے ہے پھائی صاحب اپنے بنگل ٹائگر آگئے اور اسی دھا پانی کے اندر جا رہے یہ کیا یہ پانی کے اندر نہیں جا رہے ان کو خجلی وغیرہ بھی تو آئے گی پیٹ پر نا تو ایک کام کرتے اس کو لگاتے ادھر سائیڈ میں تاکہ یہ اپنی پیٹ خجاتے رہے صرف وہی نہیں ایک لگائیں گے ہم کچھ اس سائیڈ کورنر میں بھی اس سائیڈ میں تاکہ یہ جب پیٹ خجانے آئے تو لوگوں کو دیکھ جائے اور تھوڑا سا ہیلووین والا پمکن بلڈ جو ہے نا جس کے اندر سے پانی پییں گے اس کو لگا دیتے کچھ اس سائیڈ میں تاکہ پانی آنی پی کے وہ ادھر ہی آرام اگرہ کرے جھاڑ کے نیچے اور ابھی جو ان کا گھر ہے ہم بنائیں گے کچھ اس جگہ پر اور بھائی کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یہ شہر اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو بھائی اس کے اندر سے خون پینا چھالو کر دیا بھائی یہ میکو تو ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر پانی ہوگا مگر اس کے اندر تو یہ خون وغیرہ ہے جو کہ چاٹ چاٹ کے پیے جا رہے ہیں اور اس لوگوں نے تو اس کو کھاپی کا حجم بھی کر لیا اس کے اندر تو بھائی میٹ وغیرہ وہ تھا اور یہ تو بھائی پورا ہی کھا لیا یہ لوگوں نے جو کہ کافی زیادہ بھوکے شہر تھے اسی لئے لوگ نے ترند کھا پی کے حضم کر لیا ساری کی ساری چیزیں اب اس کا شیلٹر بنانا ہے اپنے کو کچھ اس والی جگہ پر کیکہ یہ سب سے کورنر ہے ادھر سائیڈ میں ہم چپکا کے ان کا گھر بنا دیں گے تاکہ ادھر سائیڈ میں یہ لوگ آرام کرے اور ادھر نہ بھی لوگ کو دیکھنے کے لیے ابھی تک وزیٹرز آئے نہیں اور یہاں پر یہ اپنی پیٹ کھو جا رہا ہے اس ربنگ پیڈ سے تو بھائی میں نے فاسٹ ابھی کر دیا اور اس نے اور کھانا لاکر بھائی اس کو ڈرنے لگتا کیا یہ تو سیدھا اندر آیا اس کو کھانا دے دیا بھائی اور پانی کے اندر سے بھی ایک شیر بھاگ کر آ رہا ہے یہاں پر نہیں سویمنگ کر رہا ہے ایسے اب آئے گا یہ سوارا ہے بھاگ کر یہاں پر کھانا کھانے کیلئے تو تم لوگ کھاؤ پیو بیٹا انچوئے کرو ایسے تم کو کھانا دیتا رہوں گا تمہارے مالک کے پاس بہت پیسہ ہے مالک کے مینجر کے پاس بہت پیسہ ہے تو بھائی اپنے شیر کی یہ کمپلین ہے کہ ابھی ان کو یہاں پر لانگ گراس کی کمی ہو رہی ہے تو تم لوگ ٹینشن مطلب تو میں تم لوگ ساری کی ساری چیزیں پروائیڈ کر دوں گا تو لانگ گراس کو ہم لگاتے ہیں کچھ اس سائیڈ میں ٹھیک ہے یہ لانگ گراس ادھر کورنر میں ادھر ساری کی ساری بورڈر پر ادھر لانگ گراس اپن لگا دیں گے تاکہ ان کو پورا پورا جنگل والا فیل آئے ادھر بورڈر پر بھی لانگ گراس لگا دیتے ہیں اور لانگ گراس ساید سے کم کرنا تھی اب شاید سے برابر ہوئے اب لانگ گراس تھوڑی سی برابر ہوئی ہے دونوں تینوں چیزوں کو اپنے کو منٹلن کرنا ہے تو سائل کی بھی اپنے کو کمی ہو رہی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا سائل بھی لگا دیتے ہیں ادھر سائیڈ میں ہے کے نہیں اور تھوڑے سے پتھر بھی لگا دیں گے مطلب چھوٹے موٹے راک جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور یہ اپنے کو ایک اور سٹار مل گیا اور ہمارے پاس میں تین لاکھ روپے کب ہو گئے میں تو یہاں پر کام کرنے میں بیزی ہوں اتنی دیر میں ہمارے پاس میں تین لاکھ بھی ہو گئے اور یہ اپنا شیر آرام کر رہا ہے نا چلو تو یہ پورے جتنے میٹا رہی اپنے کو ہمیشہ گرین رکھنے ریڈ نہیں ہونے دینا یہاں پر ہو گیا ہے اپنا آج کے دن کا تقریباً کام کمپلیٹ اپنے گارڈن میں بھی تین ہزار وزیٹرز ہے اور ایک بار چیک کر لیتے یس اپنے کو یہاں پر بھول بھول ہی ہمیں کچھ پی کاؤکس کا بھی آرڈر دینا ہے جو کہ میں بھول ہی گیا تھا تو فٹا فٹ سے کچھ پی کاؤکس کا بھی آرڈر کر دیتے ہیں اور آرڈر کرنے سے پہلے اس کی دکت کیا ہے پہلے تو وہ چیک کر لیں گے گوھری گوھری نام ہے اس کا بھائی گوھری اور سوشل کے اندر اگر دیکھیں گے تو سوشل گروپ میں اگر دیکھو گے تو two few adults enjoy niles in animal social group اوکے اڈل پوپولیشن صرف دو ہے بھائی اڈل پوپولیشن اپنے کو increase کرنا پڑے گا وہ بول رہی ہے کہ میں کیا بچے لوگ کے ساتھ میں گھوموں ہم کو تھوڑے سے بڑے لوگ چاہیئے ٹھیک ہے دیدی تمہاری اچھا ہم کر دیں گے پوری تو کیا ہمارے پاس میں تین پی کاؤکس ہے یس سو سو ڈالر کے کافی زیادہ سستے ہیں مطلب پی فال لے یہ میں پی کاؤکس بول رہا ہوں کیونکہ دیکھ تو ایسی رہے اور چلا بھی تو پی کاؤکس کے جیسے رہے تو یہ تینوں کے تین پی فال آرڈر کر دیا کیا یہ آ چکے یس ادھر آ چکے نا ورکر کو بول دیتے بچے لوگ لاکرینے یہاں پر ڈیلیور کر دو تو ادھر سے اپنا ہو چکا ہے کام تقریباً کمپلیٹ بس اپنے کو چلنا ہے سنو لیپرڈ کے پاس میں مطلب یہاں پر اس کو کافی ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہے مطلب سنو لیپرڈ رہتا ہے سنو میں اور اس کو سنو کی کمی ہو رہی ہے اور بیٹا کہاں گھوم رہا ہے سنو لیپرڈ اپنا گھر کے اندر ہے یا پھر کہاں پر ہے ادھر سائیڈ نہ میرے کو ون سائیڈ وال لگانی پڑے گی کیونکہ پرائیویسی کا کچھ ایشو آ رہا ہے سنو لیپرڈ اندر بیٹھ نہیں پارا کیونکہ یہ جھون دیکھ رہے ہو لوگوں کا یہاں پر نہ پاگلوں کے جیسے آ کر کھڑے ہو رہے ہیں کچھ تو پرائیویسی مطلب جانوار ہے تو کیا ہوا ہر کسی کو پرائیویسی لگتی ہے بھائی تو یہاں پر نہ ون سائیڈ وال کر دیتے مطلب ون سائیڈ گلاس تاکہ باہر سے اندر کا دیکھے مگر اندر سے باہر کا بلکل نہ دیکھے تو کیا اب ہمارا سنو لیپرڈ خوش ہوا ہے اور یس خوش ہوا ہے اور وہ یہاں پر ایک دم آرام سے سو رہا ہے مطلب دیکھو گے کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بھائی اور شکل سے تو کتنا زیادہ بھولا لگ رہا ہے مگر ہے نہیں شکل پہ نہیں جانے کا کبھی کسی کی تو اس کے کیج میں کہاں کہاں پر گرمی ایک بار وہ چیک کر لیتے ہم تو سب سے پہلے ہیٹ میں آپ کو اپن کرتے ہیں اور جاتے ٹیمپریچر میں اور یہاں پر اگر دیکھو گے تو صرف اس جگہ پر تھنڈ ہے کیونکہ یہاں پر ایک اندر کولر بٹھائیں گے ایک اس سائیڈ میں اور ایک اس سائیڈ میں کولر بٹھا دیتا ہے یہ پچاس ڈالر کا ہے نا پچاس ڈالر کا کولر ایک لگاتے سیدھا اس کے گھر میں تاکہ اتنا ایریا وہ کور کرے پھر لگاتے ایک کولر یہاں پر اور کولر کی تو میرے کو نہیں لگتا ضرورت ہے اتنے میں ہو جانا چاہیے مگر چلو بہت پیسے اپنے پاس تو تھوڑا سا ایک کولر اور لگا دیتے تو پورا ایریا یہ کور کرتا رہے گا ہیٹ میپ کو کر دیتے ہے بند اب تھوڑا سا اس کو سکون لگ رہا ہوگا اور تھوڑی سی سنو یہاں پر بنا دیتے مطلب اندر سائیڈ میں تھوڑی سی سنو بنا دیں گے تھوڑا اس سائیڈ میں فرنڈ فرنڈ میں بناتے تاکہ یہاں پر یہ آئے نا تو فل انجوئے کریں اور ایدھر سائیڈ میں نا مطلب دیکھو گے ٹو سائیڈ میرر لگے ہوئے یہاں پر تو زیادہ اپنے کو وہ بھی نہیں چاہیے برف بھی نہیں چاہیے زیادہ اپنے کو مٹی بھی نہیں چاہیے دونوں چیزیں اپنے کو مینٹین کر کے رکھنیے تاکہ یہ جو اپنا سنو لیپڈ فل انجوئے کر سکے اور پھر سے نا ایک کام کر دیا ہو دبل ٹرپل سپیڈ کر دیتا ہو تاکہ اور زیادہ پیسہ ہم سپیڈ میں کما سکے اور زیادہ وزیٹرز آئے تاکہ اپنے یہاں پر سنو لیپڈ کو دیکھیں پاکی ساری جانور کو دیکھیں اور دیکھ لیتے ایک بار گارڈن میں اور کچھ کام ہے تو میرے کو نہیں لگتا اور گارڈن میں کچھ کام میں تقریباً ہم نے پورا ہی کام کمپلیٹ کر دیا ہے اور وہ بھی بہت بڑیا طریقے سے ابھی تو اس گیم میں قریب قریب چار سے پانچ محپ الگ الگ ہے جہاں پر ہم ہر ایک چیز خود ہی کسٹرمائز کر سکتے ہر ایک چیز خود ہی ڈیزائن کر سکتے جس کے اندر بہت مزا آئے گا بھائی اور یہ کہاں پر چڑھ کے بیڑھ گیا ہیلو ہیلو چیتے ویر آر یو اور یہ ٹھیک جھاڑ کی اس تہنی پر جا کر بیڑ گیا بھائی صاحب اور یہ اتر گیا چلو نیچے اور لانگ راس کی اسے کمی ہو رہی یہ بھائی تو یہ رہی لانگ راس تھوڑی سی لانگ راس اس کے لیے بنا دیتے ہیں یا پھر لانگ راس زیادہ ہے اس کو سنو لگ رہا ہے تو لانگ راس کو کر دیتے ہیں ہم کم ادھر بورڈر میں پوری سنو بچھا دیں گے تاکہ چیزیں اپنے لیپڑ کے لیے ایک دم مینٹین رہے بیچ میں جتنی گراس ہے اتنا کافی اس کے لیے اور یس گرین مویٹر پہنچ گیا اور اپنے کو تین تین سٹارز مل چکے بھائی صاحب پہلے ہی دن ہم نے بہت بڑی طریقے سے کام کیا ابھی اپنے کو بس ایسے ہی ساری چیزوں کو اور ہر ایک چیز کو مینٹین کر کے رکھنا ہے اور ہر ایک چیز پر دھیان دینا ہے مطلب کسی بھی چیز کی اپنے گارڈن میں بلکل بھی کمی نہ ہو اوپر سے اگر گارڈن کا ویو دکھاؤ بس ادھر ایک چیز کی دکت یہ بھی یہ کہ ہم نے چاروں پاچوں طرف سے بڑڈر کھیچی تھی جب سے میں ایڈٹ کرنے کا کوشش کر رہا ہوں یہاں پر انجوائے کریں اور ایک کچھ لگاؤں گا میں ٹھیک ادھر سائیڈ میں تاکہ خوب سارے ویزیٹرز نا فرنڈ سے بھی مطلب اگر شیر گھر میں بھی جا کر بیٹھ گیا تو اپنے ویزیٹرز نا خوب انجوائے کر سکے اور ایسے ہی دیرے دیرے نام یہاں پر بیک سائیڈ میں اس سائیڈ والی جگہ پر دیرے دیرے کر کے ایکسپانڈ کر سکتے اس کو ایک بار چیک کر لیتے کہ اس کو کس چیز کی کمی ہو رہی ہے تو یہاں پر اگر دیکھو کہ تو انریچمنٹ کی کمی ہو رہی ہے اسے مطلب کھلنے کودنے کے لیے اس کو کچھ چیز کی ضرور دے تینچن اب بھی تیرے کو پروائیڈ کرتا اور ابھی گارڈن ہمارا کھولا نہیں یہاں پر پروٹیسٹرز بھی آگئے کہاں پر ہے پروٹیسٹرز ایک منٹ تھوڑا سا میپ کو سلو کریں گے اور یہاں پر اگر دیکھیں گے تو بھائی یہ ادھر پروٹیسٹر تیرے کو کس چیز کی تکلیفیں ہیں پورا گارڈن لوگ انجوئی کر رہے یہ اکی لیے یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی زیبرا کو چھوڑو بول رہی ہے زیبرا کا گھر یہاں ہے نہیں کسے دکھا رہی ہے کیا پتا خیر چھوڑ دیں گے زیبرا کو ایسے ایلیزا نام ہے اپنے ایفریکن ٹائگر کا ایلیزا کو چھوڑو بول رہے نہیں چھوڑیں گے میں نے ایسے پیسے دے کر خریدا ہوں تو صرف اور صرف crowd کی وجہ سے یہ لوگ کو دکت ہو رہی ہے اور باقی یہاں پر دیکھو گے تو سٹریس مطلب جانوروں کو بھی سٹریس ہوتا ہے مطلب ان کو نا کریئر کا ٹینشن نا کچھ نا کیا گارڈن میں بند رہتے ہوں کہ تب ہی لوگ کو سٹریس آتا ہوگا باقی ساری چیزوں کو ہم اگلے اپیسوڈ میں کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے اور کافی زیادہ بڑیا بڑیا اور کافی زیادہ مزیدار اپیسوڈ آنا باقی ہے اور ابھی ہم ہم ہمارا تو پلیز میک شور لائک اور سبسکرائب کیونکہ اس چینل کے پر ایسے ہی بڑیا بڑیا گیمپلیز اور ایسے بڑیا بڑیا سیریز آتے رہتی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا سیکنڈ چینل اور انساگرام کلنگ نیچے ڈسکرپشن میں تو وہ بھی بڑیا بڑیا کونٹین اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا کیونکہ ابھی تو کافی زیادہ بڑیا بڑیا سیریز آنا باقی ملتا ہو تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لے ٹھیک کیا رو با با سی یو